ان الحمدللہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العالم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفس وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَادِ بَلْأَحْيَاءٌ وَلَاكِلَّا تَشْعُرُونَ محرم الحرام حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے اور اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اس مہینے میں تاریخ اسلام کی کافی ساری یادیں پائی جاتی ہیں اس مہینہ کی داستریر کو سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑی ہی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا اور اس مہینے کی پہلی تاریخ کو یقم محرم کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ چام شہادت نوش فرما کے اپنے مال کے حقیقی کو جا ملے گلشن اسلام کو جن شہادہ نے اپنا قیمتی خون دے کے صدا بہار بنایا ہے ان شہادہ میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی بھی سر فہرست ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ جاری اور ساری ہوتا لگان عمر بن الخطاب الوطہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نبی ہوتے یہاں یہ نقطہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر نبی نہیں بن سکتے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نبی نہیں بن سکتے سیدنا عثمان خنی علی المرتضا تلحہ زبیر بڑے بڑے صحابہ اکراب رضوان اللہ علیہ مجموعین اگر وہ نبی نہیں بن سکتے تو مرزا غلام حمد قاد یعنی بھی نبی نہیں ہو سکتا یہ دجال تو ہو سکتا ہے کذاب تو ہو سکتا ہے لعین تو ہو سکتا ہے بدماش تو ہو سکتا ہے لیکن نبی نہیں ہو سکتا اللہ کے رسول صلی اللہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ نے فرمایا میں نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں اور اس کی آگے وضاحت فرمائی لا نبی یا بعدی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے لفظ خاتم کے بڑے سارے لوگ معنی تلاش کرتے ہیں لغت کا سہارہ لیتے ہیں اس کا یہ معنی یہ معنی یہ معنی ہے لیکن ہم نے وہی معنی لینا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود معنی لیا ہے انا خاتم النبی جین کیا معنی لا نبی یا بعدی میرے بعد کوئی نبی نہیں سیدنا عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی عظمت اور شان کے حامل ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے سیدنا عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر حق جاری کر دیا ہے یعنی جب بھی بولتے ہیں تو زبان سے حق نکلتا ہے سچی بات نکلتی ہے اور پھر ایسا حق نکلتا ہے دیوائیات میں ملتا ہے کہ بارہ مرتبہ سیدنا عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر بولتے ہیں زمین پر اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہیں زمین پر اپنی رائے دیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیتے ہیں آسمان سے اللہ رب العزت قرآن بنا کے نازل کر دیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا تواف کر رہے تھے مقام ابراہیم پر سیدنا عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس تشریف لائے سیدنا عمر فروغ رسی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلا نتخذو مسلح کہ ہم اس جگہ کو جائے نماز نہ بنا لیں اپنی خواہش کا اظہار کیا اپنی رائے دی ہے اپنا ایک مشورہ دیا ہے اللہ نے آسمان سے قرآن نازل کر دیا واتخذو من مقام ابراہیم مسلح اللہ نے فرمایا کہ اس جگہ کو جائے نماز بنا لو جو بھی تواف کرے گا بیت اللہ کا جو بھی عمرہ کرنے کے لئے جائے گا حج کرنے کے لئے جائے گا وہاں پہ دو رکھتے نماز ادا ضرور کرے گا اور پھر یہی مقام نہیں جب سیدہ عشاء رضی اللہ تعالیٰ نہا اہل ایمان مومنوں کی امی جان ان پر الزام لگا تو اللہ کے رسول ﷺ نے کوئی یہ آبا سے مشورہ لیا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو سے پوچھا عمار تیری رائے کیا ہے میری بیوی کے بارے میں تیرا مشورہ کیا ہے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو کیا کہتے ہیں سبحانکہ آدہ بہتان عظیم یہ تو بہت بڑا بہتان ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو نے زمین پر یہ الفاظ بولے اللہ نے آسمان سے قرآن نازل کر دیا سورہ نور میں سبحانہ کا حَذَا بُحْتَالٌ عَزِی پردے کا حکم نازل ہوا ہے سیدنا عمر فروق رضی اللہ عنہ کی رائے پر مشورے پر سیدنا اور پھر اسی طرح شراب کی حرمت نازل ہوئی ہے تو سیدنا عمر فروق رضی اللہ عنہ کی رائے کے مطابق سیدنا عمر فروق رضی اللہ عنہ کی عظمت اور شان قرآن مجید میں ہے نبی سلزن کی حدیث میں ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ ان کی عظمت اور شان کے قائل ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ ان سے محبت رکھتے ہیں روایت میں آتا ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب سیدنا عمر فروق رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا آپ شہید ہو گئے یکم محرم تھی لوگ اردہ گرت تھے آپ کی چار پائی کے آ رہے تھے یادعونا و یسلونا لوگ دعائیں کر رہے تھے مغفرت کی بخشش کی درجات کی بلندی کی اچانک ایک شخص نے میرے کندے پر ہاتھ رکھا ہے اور میں نے دیکھا تو وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ انہوں تھے لوگوں کو پیچھے کیا آگے آئے سیدنا عمر فروق رضی اللہ انہوں کو مخاطب کرتے ہیں کہتے ہیں عمر آج روے زمین پر مجھے کوئی ایسا بندہ نظر نہیں آ رہا کہ جس کے بارہ میں یہ کہوں میں کہ اللہ میرے عملوں کو اس کے عملوں جیسا بنا دے کوئی ایسا بندہ مجھے نظر نہیں آ رہا اور پھر کہا کہ مجھے یقین ہے کہ آپ اپنے دونوں ساتھیوں کے پاس پہنچ رہے ہیں اپنے دونوں ساتھیوں کے پاس جائیں گے وہ دو ساتھی کون سے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور سیدنا عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے اللہ اکبر اور کہا یہ بات میں نے اس لیے کہی ہے انی کثیورا اسمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا قول میں نے بہت زیادہ مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ یہ کہا کرتے تھے میں گیا میرے ساتھ ابو بکر و عمر تھے میں نکلا میرے ساتھ ابو بکر و عمر تھے میں داخل ہوا رضوان اللہ کیا بات سامنے آئی کہ دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر آپ کو اپنے ساتھ رکھا ہے اور آج بھی آپ اللہ کے رسول اور سیدنا ابوکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہی ہوں گے سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے یہ الفاظ یہ کلمات کہہ رہے ہیں پیارے علی رضی اللہ عنہ کو کتنی محبت ہوگی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ اللہ اکبر اور پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ابو لولو فیروز نامی آدمی نے حملہ کیا چھبیس ذرحجہ کو آپ زخمی ہو گئے اور ابو لولو فیروز جو ہے وہ صفوں کو چیرتا ہوا نکلنے کی کوشش کرتا ہے تیرہ آدمیوں کو تیرہ صحابہ کو اس نے زخمی کیا ساتھ جو ہے وہ شہید ہو گئے اور پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ یکم محرم کو اللہ کو پیارے ہوئے شہید ہو گئے انہیں زخموں کی وجہ سے اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو غسل دیا سیدنا صحیب رومی رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور سیدنا عبداللہ بن عمر سیدنا عثمان خنی سیدنا عبدالرحمان بن عوف اور دیگر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے ان کو قبر میں اتارا اور آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں وہ دفن ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے مناقب فضائل قرآن و حدیث میں بے شمار مقامات پر ہیں اللہ رب العزت ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کی شہادتیں ہم کو جررت بہادری دلیری کا سبق دیتی ہیں ان کی شہادتوں سے ہم کو سبر استقلال اور استقامت کا سبر ملتا ہے سبق ملتا ہے اللہ رب العزت جو ہے ہمیں ان سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے وما توفیقی اللہ دی